بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیت میں سیر کر رہے ہیں سمی اور ندہ گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں سلولی کا مطلب ہوتا ہے کٹنز کہتے ہیں بلی کے بچوں کو مریم بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے گائے گودام میں کھڑی ہیں گائے گودام کہتے ہیں جہاں پہ فصل رکھی جاتی ہے یا جانور رکھے جاتے ہیں گائے گودام میں کھڑی ہیں کھانے کو گراس میں نکل گھاس وہ گھاس کھا رہی ہیں کیڑوں کو دیکھ رہی ہیں کیڑوں کو دیکھ رہی ہیں کیڑوں کو دیکھ رہی ہیں ڈاغ کہتے ہیں کتے کو بارکنگ بھونک رہا ہے کیٹ بلی کتہ بلی پر بھونک رہا ہے ڈا لیمز آر پلینگ ان دا فیلڈ فیلڈ بھی کہتے ہیں کھیت کو پلینگ کھیل رہے ہیں لیمز کہتے ہیں بھیڑ کے بچے اور بھیڑ کے بچوں کو کہتے ہیں مہمنا مہمنا یا پہ مہمنا کی مہمنے ہوں گے دا لیمز آر پلینگ ان دا فیلڈ کھیت میں کھیل رہی ہیں دا فارمر ڈرائیوینگ دا ٹریکٹر فارمر کہتے ہیں کسان کو ٹرائیوینگ چلا رہے ہیں ٹریکٹر ٹریکٹر کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے یہ تو تھی ہماری ریڈنگ ایک دفعہ میں پھر پڑھا دیتی ہوں یہ اتوار ہے بچے کھیت میں سیر کر رہے ہیں سمی اور نیدہ گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں مریم بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں گھوڑام میں کھڑی ہیں وہ گھاس کھا رہے ہیں چکنز آر لکنگ فار مرگیاں کیڑوں کو دیکھ رہے ہیں کتہ بلی پر بھونک رہا ہے مہم نے کھیت میں کھیل رہے ہیں ڈا فارمر ڈرائیونگ ڈا ٹریکٹر کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے ڈا ٹریکٹر ڈا ٹریکٹر ڈا ٹریکٹر ڈا ٹریکٹر ڈا ٹریکٹر تیزی سے جا رہا ہے آپ کو پیج نمبر ٹریکٹر پڑھاتی ہوں ایڈ آئی این جی ٹو دا فالونگ ایکشن ورڈز یعنی ایڈ کریں آئی این جی کو جو ایکشن ورڈز ان ایکشن ورڈز وہ ہوتے ہیں جو ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں یعنی دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں کھاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو بیٹھتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکشن ورڈز اب ہم اس کے ایکسیمپل میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں جیسے آر یو اینڈ رن یہ ورڈ ہے رن بھاگنا آر یو ڈبل این آئی این جی رننگ یہ بریکٹ میں دیکھیں ٹو لکھا ہوا ہے ٹی ڈبل او ٹو جس کا مطلب ہوتا ہے دو این یعنی دو دفعہ آپ نے این لگانا ہے ایس آئی ٹی سٹ بیٹھنا ایس آئی ڈبل این جی سٹنگ اب یہاں پہ بھی بریکٹ میں دیکھیں ٹی ڈبل او ٹو لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کومہ دیا ہوا ہے اور ٹی لکھا ہوا ہے یعنی دو دفعہ آپ نے ٹی لگانا ہے اب میں آپ کو یہ ورڈ پڑھاتی ہوں اے ہے ایس آئی ٹی ہٹ تھوکر ایس آئی ڈبل این جی ہٹنگ اب ڈبل اٹی لگانا ہے پی یو ٹی پوٹ رکھنا پی یو ڈبل این جی پوٹنگ ایف آئی ٹی فٹ تندرست یا صحت مند ایف آئی ڈبل ٹی آئین جی فٹنگ پی ای ٹی پیٹ تھپکی دینا پی اے ڈبل ٹی آئین جی پیٹنگ آر یو بی رب رگڑنا آر یو ڈبل بی آئین جی ربنگ اب ہٹ میں ڈبل ٹی آئے گا پوٹ میں ڈبل ٹی ایف میں ساری فٹ میں ڈبل ٹی پیٹ میں ڈبل ٹی رب میں ڈبل بی اب ادھر سے آپ اب ادھر دیکھیں دوسرے اس ورڈ ہے اب ڈی آئی پی ڈیپ ڈبونا ڈیپنگ ڈی آئی ڈبل پی آئین جی ڈیپنگ سی یو ٹی کٹ کٹنا سی یو ڈبل ٹی آئین جی کٹنگ ایچ او پی ہوپ کھوڑنا ایچ او ڈبل پی آئین جی ہوپنگ ایس آئی پی سپ چوسکی لینا ایس آئی ڈبل پی آئین جی سیپنگ ٹی اے پی ٹیپ ٹو ٹی ٹی اے ڈبل پی آئین جی ٹیپنگ اب ڈیپ میں ڈبل پی آئے گا کٹ میں ڈبل ٹی آئے گا ہوپ میں ڈبل پی سیپ میں ڈبل پی ٹیپ میں ڈبل پی یہ تو تھے ہمارے ایکشن وارڈز آپ نے ان کے ساتھ بہت ایزی ہیں آپ نے ان کے ساتھ ڈبل لیٹرز لگا کے ڈبل ٹی ڈبل پی ڈبل بی لگا کے آپ نے ان کو کتاب کے اوپر فل کرنا ہے امید وارڈز میننگ نمبر ون ہے بارن بی اے آر این بارن گودام افارن فار کیپنگ کروپس اور اینیملز فارن کہتے ہیں کھیت کو کیپنگ رکھنا کروپس فسلیں اینیملز جانور افارن فار کیپنگ کروپس اور اینیملز جانور یا فسلیں جس کھیت میں رکھی جاتے ہیں یعنی ایک کھیت میں فسلیں اور جانور رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو بارن کہتے ہیں نمبر ٹو ہے فیلڈ کھیت آپی ساف لینڈ پیس کہتے ہیں ٹکڑے کو لینڈ کہتے ہیں زمین کو زمین کا ایک ٹکڑا نمبر ٹری ہے رائیڈنگ سواری کرنا ڈی آر آئی وی آئی این جی ڈرائیونگ اس کا مطلب بھی سواری کرنا یعنی چلانا بھی ہوتا ہے اور سواری کرنا بھی ہوتا نمبر فور ہے وارم کیڑے لیگ اس کا میننگ ہے لیگ لیس انیملز بغیر ٹانگوں والے جانور لیگ لیس کہتے ہیں بغیر ٹانگوں والے انیملز کہتے ہیں جانگوں کے یعنی جو وہ جانور جس کی ٹانگیں نہیں ہوتی اور زمین پر رنگ کر چلتے ہیں انہیں وارم کہتے ہیں ایک بار میں پھر سے پڑھا دیتی ہوں نمبر ون بار افارم فار کیپنگ کروپس اور انیملز نمبر ٹو فیلڈ اپی ساف لینڈ نمبر تھری رائیڈنگ ڈرائیونگ نمبر فور وارم لیگ لیس اینیملز یہ تو تھے ہمارے ورڈ میننگ اب میں آپ اس کے بلینک پڑھاتے ہوں نمبر ون سمی اور نیدہ گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں رائیڈنگ ہماری بلینک ہے بہت ایزی ورڈ ہے آپ نے اس بلینک کو سپیلنگ یاد کرنے ہے نمبر ٹو ہے مریم اس مریم بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ہماری خالی جگہ ہے نمبر ٹری ہے کتہ بلی پر بھونک رہا ہے اب برکنگ ہماری خالی جگہ ہے یہ برکنگ خالی جگہ کا ورڈ ہے دا ٹریکٹر ایز گوئنگ فاسٹ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز گوئنگ میں جانا دا ٹریکٹر ایز گوئنگ فاسٹ ٹریکٹر تیزی سے جا رہا ہے اب گوئنگ ہماری خالی جگہ ہے دا فارمر ایز ڈرائیونگ دا ٹریکٹر فارمر کہتے کسان کو ٹرائیونگ سیر کرنا بچے کھیت میں سیر کر رہی ہے کو نمبر ٹو ہے کون بلی کے بچے کون بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے آنسر ہے مریم is playing with the kittens مریم is playing پلینگ کا مطلب ہوتا ہے کھیل کھلنا 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 پہلے میں نے بتایا ہے بلی کے بچے with many کے ساتھ مریم is playing with the kittens مریم بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے بچوں یہاں پہ آپ نے صرف کو کھل پہ مریم کے بیڑ کے بچے یعنی میمنہ where are the lambs بیڑ کے بچے کہاں ہیں the lambs are in the field بیڑ کے بچے یا میمنہ کھیت میں ہیں number four question number four what are the cause eating eating کا مطلب ہوتا ہے کھانا گائے کیا کھا رہی ہیں the cause are eating grass the cause are eating grass اب جہاں سے دیکھیں صرف آپ نے یہاں پہ grass کے spelling لکھنے ہے باقی سارا کا سارا آپ کا question میں یہاں دا سے لکھیں گے the cause اب یہ آر آپ کا یہاں درمیان میں آ جائے گا cause کے بعد the cause are eating grass بچے گائے گھاس کھا رہی ہیں